موسیقی دانتوں میں بہت جلد جو ہے ویکنس بھی آسکتی ہے دانت ان کے خراب بھی ہو سکتے ہیں اور چکسر بچوں کے چھوٹے چھوٹے دانتوں میں عجیب سے جو نوکیلے سے دانت ہو رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ چوکلٹ کھانے سوتے ہیں آئی دور نو کیا ریزن ہے یہ بھی ہوتا ہے اور ایک اور چیز میں امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ میں کہوں گے کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے مسواک آپ نیم کے درکت کی بھی ہوتی ہے اور دوسری بھی جو بزار میں مل رہی ہوتی ہے مجھے اس کا نام نہیں معلوم لیکن یقین کریں آپ اپنی ایک روٹین بنا لیں اور جو لوگ وضو کرتے ہیں پانچ وقت کرتے ہیں یا دو وقت کرتے ہیں پلیز 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 آپ مسواک کا ضرور استعمال کریں یہ اللہ پاک کی میں کہتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے کہ جو مسواک ہے نا وہ ہمارے دانتوں کو بہت میں کہتا ہوں بہت اچھا کرتی ہے میں ڈاکٹر موئیس کے پاس جاتی ہوں وہ بتائیں گے مسواک کے فوائد کیا ہیں اور مسواک کو استعمال کرنے سے ہمارے دانتوں میں کیا چیزیں ہی نہیں پستی ہیں اور کیا چیزیں اس سے کلین ہو سکتی ہیں جی لوگ سب ایک بار پر خوش شام دیب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت اچھا ہوا کہ مسواک کا بھی ذکر ہو گیا کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغرد و زندگی گزارنے کا ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں بھی زندگی گزاریں مجھے بہت خوش ہوئی جو آپ لوگوں نے خود مسواک کا ذکر کیا تو مسواک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہ کچھ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہیں وہ سنت ہیں اور بنا اور سکر کیا تو ایک بگر اور IDs enhances کی ص غ territات ہے یہ ابی پسلے جمعہ کے بیان میں مفتی باجی صاحبہ ہمارے انہوں نے بتایاば کہ مفتی بن کوMiFتی باجی صاحبہ انہوں نے یہ جو آپ�� کرتے ہیں جو فرز ہوا کہ پانچ اس حل دادتی وہ مجھ میںی تو جو وہ مجھ میںipts لئے يبلغتہ ہیں ابھی سنت ہیں تو مشکل نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہیں اس میں فائدıyla مجھ میں ہیں فجر کی نماز ہو زہور کی ہو اثر کی مغرب اشاہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹ پیسٹ پہ اور برش بھی کرنا چاہیے مصواق بہت زبزج ہے برش جب نہیں تھا تب بھی چودہ سال پہلے بھی مصواق تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے مجھے یاد آتا ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایسا واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتوں میں یا بات کا تھا کہ ایک صحابی جو ایک مہور کا جیت نہیں پا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس بقے صحابی نے کہا ٹھیک ہے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اب کون سا ایسا عمل ہو گیا ہے جو رہے گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا تھا کہ وہ ہم یہ جنگ چون ہی جیت سکرے ہیں کون سا ایسا عمل ہے سب صحابی پھر کے سوچنے لے تو بولیں گا ہمیں مصواق نہیں کیے اللہ پھر انہ سبوں نے کہا کیے کہ درختوں سے ڈالیاں توڑنا شروع کر جائیں مکہ کی بات ہے یا مدینہ کی تو جو وہ توڑ کے پھر انہوں نے وہ مصواق پرنا شروع کی تا سامنے دشمنوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں اب یہ اپنے دانتوں کو چمکا رہے ہیں تیز کر رہے ہیں ہمیں کچھا کھا جائے ہیں وہ مانگ ہے اور وہ جب چلے گئے تو وہ اس مصواق کی بڑکتہ سے دیکھتے ہیں وہ ہم جنگ جیتے ہیں یہ صحابی کی ہے باقیتہ کتابوں میں آتا ہے دیکھو تو بھئی مصواق تو ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس کے موں سے بدبو آتی تو فرشتہ یہاں آتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے آئے اس لئے مصواق ضرور کرنا چاہیے تاکہ ان فرشتہ کو تکلیف نہ ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کو پانچوں ٹیم کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ برش کا استعمال میں کرنا چاہیے نہیں ویسے بھی ایک بات کہوں کہ آپ نے کہا نا کہ مجھے آج پہلی بار دیکھیں جو چیز معلوم ہوئی ہے وہ سچ ہے چاہے میں آن لائن لائف بول رہی ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ فرشتوں کو برا لگتا ہے وہ سارا دن ہمارے حساب کتاب اچھے اور برے عمال تو لکھی رہتے ہیں ہماری نیتوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک تک پہنچانے کے لئے اور یہ ہمیں آخر میں بھی ہمیں کام آئیں گے تو مجھے ایسے ہی ہو رہا تھا کہ اگر ان کو اتنا برا لگتا ہے تو افکورس ہمیں دنیا میں سروائب کر رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کی افکورس یہ ماتا نہیں مہدے میں ہے کیا پروبلم میں وہ جب وہ قریب ہو کے بات کرتے تو ان کے مجھ سے کجیب سی سمیلاتی ہے ہم ان کو منع بھی نہیں کر سکتے بلکہ جیسے فرشتے ہیں ہمیں بول نہیں سکتے ہم لوگ کسی کو منع نہیں کر سکتے اور امبارسٹ ہو جائے گا اس کو دل دھوک جائے گا یار میں اس کو بول دوں گا لیکن یقین کریں ہم اس کے بعد اتنی وومیٹنگ سی ہمیں ہو رہی ہوتی ہے دل خراب ہو رہت ہے کہ اس نے تو بات کیا وہ اتنے قریب ہو کے بات کرتا تو ایک گندی سی سمیل آتی ہے مو سے احتیاط کیجئے اگر آپ کا سٹمک پروبلم ہے یا کوئی سانس کا پروبلم ہے سانس کی نالیوں میں کچھ پروبلم ہے کچھ مہدے میں پروبلم ہے تو ڈاکٹر سے روجو کریں اور کوشش کریں اپنے ماؤت کو اچھی طرح کلین رکھیں اور وہ ہوتا ہے ایک پروٹیکٹ آتی ہے ایک لیکوٹ فارم کی ماؤت واش کرنے کے لیے کور چیز بھی میرے زہن سے وہ نکل گیا وہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مسوروں کو بھی کیور کرتی ہے اور کلین بھی کرتی ہے کیس کی طرح فوائد تو بتائیں کہ ہم میرے پاس رکھا میرے گلہ خراب ہوتا ہے میں اس کو لیتی ہوں گارگل کرتی ہوں بسکلی مارکٹ میں تو بہت سارے ماؤت واش آرہ ہیں اس میں ایکزاکلو ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے کہ جو کہ دانت کے اوپر جو پلاک ہوتا ہے اس کو فوراں ریموف کر دیتا ہے اوکے یہ پلاک کو رومر پلاک وہ ہوتا ہے جو 6 گھنٹے یا بہت زیادہ بارہ گھنٹے اچھا پلاک کو لیک ربر سپونجی کی طرح ہوتا ہے دانت کے اوپر وہ اس سے ماؤت واش سے اتر سکتا ہے ٹھیک ہے ٹارٹر نہیں اترے گا ٹھیک یہ ماؤت واش بھی لینا چاہیے اس کے لیے ہمارا جو ہم ایشیا میں خاص طور پر بنگلہ دیش پاکستان افرانستان انڈیا ہم لوگ بھی غریب ملک ہم لوگ اب اتنا برش کر لیں بہت بری بات ہے ہم لوگ اب اتنا برش کر لیں ہاتھ چھوڑ لیں ابھی آپ رات کو چلے جائیے گا اور جتنے بھی بس ڈیفرنٹ جگہوں پہ پچائے گا ریسٹورینٹ کے حال دے گے آپ کو بیٹنے کی جگہ نہیں ہوگی لوگ بلیں گے کیوں میں لگ جائیں آپ سراب گھڑ سے آپ اترے اور جتنے بھی حویلیاں پتہ نہیں کون کون سے شنگریلا شوانی شنواری پنواری سارے ریسٹورینٹ تختے وختے سب فلفل ہو رہے ہیں ہم کہاں کے غریب ہیں مجھے صرف مسواک کی بات کرتے ہیں آپ نے ہمیں غریب قرار دے دیا کیوں 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 انڈیا میں اتنی پاپولیشن بڑھ رہی ہے بلکہ میں دنیا کا سب سے بڑا واحد ملک وہی ہوگا جس میں اتنی آبادی ہے اور یقین کرے ان کی گورنمنٹ اچھی خاصی امیر ہے وہ اور بات ہے کہ وہ اپنی عوام پر کچھ اتنا انویسمنٹ نہیں کر رہی غربت کا رشو ہوا پہ بڑا لیکن میں اس کو بھی غربت نہیں مانوں گی کیونکہ ان کے جتنے بھی فرمسٹر آرہ ہیں ان کے بس اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایک ملک بھی خریدنا چاہے تو شاید خرید دیں اتنا پیسہ ہے تو غریب تو مجھے لگتا کوئی ملک ہے ہی نہیں اس دنیا میں سب بہت ویل سیٹل ہے بس وہ ہیڈن کیا ہے بتانا نہیں چاہتے ہمارے ملک کے اگر سروے کی جائے پولیٹیکل پارٹیز مجھے بتائیں کہاں گے وہ کچھ غریبی نہیں ہے لیوش زندگی ہے سات پوچھتے نہیں سات سو پوچھتے احش کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ میری جو پوری زندگی ہے وہ کیمپنگ میں بزری ہے میں نے جیلوں میں بھی دکٹر زانش بومن جیل میں سینٹر جیل میں ہیں ہمارے باکیتا انٹرینٹرس کی میں نے جاہوں میں جاہوں میں ہو کر آیا ہوں نوشیرو فروز اور نواب شاہ کے کیم تھے سیلاب کے حوالے سے اس سندگی کو ہم انشاءاللہ جام شوروں میں ہیں لوگ آن کے ہی گریب ہیں سر وہاں پر ہیں وہاں وہ پاکستان کے پپلیشن میں میں نے ان کو دیکھ کے گئے ہوں آپ یکین کیجئے اب تو وہ اور ہو گئے ہیں اب تو ان کا سب کچھ بھے گیا ہے وہ لوگ ہیں اب تو ہم نے ان کو فقیر بنا دیا اب تو بالکل اب امیر لوگ بھی وہاں تھے وہ روڈ پر آگئے ہیں اگر آپ سور پر دیتے ہیں تو بہت دوائیں دیتے ہیں پانچ سور پر دیتے ہیں تو وہ ناچنے لگتے ہیں یہ میں آپ کو اس پندرہ دن کی بات بتا رہا ہوں میں اور میری میسیز ہم سب مختلف جاتے رہتے ہیں تو غریب تو ہے دیکھیں سشٹی پرسند سے زیادہ دے میں جتنے لوگ ہیں ان کے حصہ سال ہے دے میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں آپ یقین کر لیں وہ آپ کو گاؤں میں سبزی کھانا تو کھلا دیں گے اپنی مرگی کاٹ کے بھی کھلا دیں گے لیکن بہت غریب ہیں اور اگر موقع لگا تو میں آپ کو ان کے غربت کی میرا موائل میں ہے کتنے غریب ہیں کہ جو ہم انہیں دوائیں دے رہے ہیں تو وہ ایک سب ساٹھ روپے کی جو انہیں دوا دے رہے ہیں اس کے لیے وہ اس طرح ہاتھ بڑھا رہے ہیں لائنوں میں کھڑے ویں دھوب میں کھڑے ویں تو غریب تو ہے یہ بات تو ماننی بڑے گی آپ کو بھی نہیں نہیں ابھی جو سلاب ہوا اس کے بہت سارے مارننگ شو میں آئے بھی تھے لوگ کیسٹ آئے تھے اور ارگنائزیشنز کے بہت سارے لوگ آئے تھے اور انہوں نے جس طرح بتایا وہاں پر ابھی تو اس کو میں بہت زیادہ کرتی ہوں اور لوگوں کو بتاتی ہوں کہ وہاں پر اس وقت بہت برے حالات ہیں اور پانی نے ان کو بہت پیچھے دس پندرہ سال پیچھے لے کے چلے گئے اور ان کے گھر ختم ہو گئے ان کے مال مویشی جو ایک ان کا ذریعہ موشت موشت ہا وہ سب جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے زمین تھی جس سے وہ اپنی فصلے لگاتے ہیں ان کی فصلے تباہ ہو گئی زمین گھر بچے کئی ماہ اور کئی سال کے لیے کئی ماہ اور کئی سالوں کے لیے وہ پیچھے ہو گئے بس اللہ پاک ان کے لیے خیر کرے اور یہ ان کے اوپر ایک آزمائش ہے کیونکہ نگانی آفت ہے نا تو میرے رب کے وہ بہت قریب ہیں اللہ پاک ان پر رحم کرے اور شاید اس کے بعد ان کے لیے پتہ نہیں اب کون سے میرا رب آسانیوں کے دروازے کھولے گا کیونکہ اللہ پاک سارے دروازے ایک ساتھ بند نہیں کرتا اور ہمیں توقلِ خدا اور امیدِ رب ہونی چاہیے اور میرا رب بڑا غفور رہیم ہے وہ آزماتا بھی ہے وہ لیتا بھی ہے وہ دیتا بھی ہے وہ ہر طرح آزماتا ہے اور اس سے بہتر جاننے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں لیٹس ہی ہم بات کر رہے تھے افکورس آہ دانتوں کی اور اپنے بات کی کہ ہم لوگ کلی کرتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو میں کہتا ہوں جو لوگ پانچ وقت وضو کرتے ہیں ان کے لیے تو ویسے ہی کلین ہوتا رہتا ہے دانت وغیرہ اور افکورس جو نہیں کر پاتے ہیں تو ان کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے خواتین کی بات کرو یہ ایک بڑی مہران کن بات ہے کہ خواتین کو میں زیادہ برش کرتے نہیں دیکھا ان کا انٹرسٹ نہیں لیتے اتنا ویل سٹل میک اپ کیا ہوگا شادیوں میں معذرت کے ساتھ دانشان اکثر میں دیکھتی ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا اپکورس شادی میں پالر سے ہوکے آ جائیں گی لیکن دانتوں کی سفائی کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ایسا ہے ایسا ہے ارز کروں گا بیسیکلی جو لڑکیاں ہمارے پاس تو پیشنٹ آتے ہیں جی جی جو شہری لڑکیاں ہوتی ہیں جو کالیج میں پڑھ رہی ہیں انٹرسٹ ان کا بھی برا حال ہوتا ہے وہ موہ نہیں کھول لیتی ہیں جو کالیج میں پڑھ رہی ہیں جو کالیج میں پڑھ رہی ہیں جو کالیج میں پڑھ رہی ہیں جو کجرت کا نظام ہے جب ان کی بچیوں کو شادی ہو جاتی ہیں پھر ایک ان کے پاس ایسا پرگننسی جب ان کی آتی ہیں اس پر یہ بلکل سست ہو جاتی ہیں جو کالہا ہے وہ موہ کارے پریکنر دردان اور اس نے ایسا پر بیشنی پہا جاتی ہیں ایسا پر موہ کالیج میں پہا ہے جو ہمارے پاس جو مجوریٹی میں جو کالیج میں پہتے ہیں ہمارے پاس کالیج میں پہتے ہیں جو داعتوں کی بیماریوں میں خلوشتہ بپرینج میں کم آتے ہیں وہ پہتے ہیں ہمارے پاس بہتے ہیں مینے پر بھی تہانی شکر چیس سکتے ہیں تو ہم ہمارے پاس جو یعنی کہ آپ کے اس کے ریشو کے مطابق کہ کون سے کنسن لوگ جو خواتین ینگ لڑکے جو کوئی سموکنگ کرتے ہیں تو آپ ایوریش لگاتے ہیں کہ کون سے لوگوں کا کلائنٹر ایڈیا کہ کتنے لوگ ہمارے پاس فی میل آتے ہیں یا میل آتے ہیں تو آپ کو لگا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ذرا سا کلین رکھتے ہیں وہ ذرا سے ریشو کام ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ابھی کہتے ہیں ویسی صفائی نصف ایمان تو ہمیں ویسے ہی اپنے ٹاپ ٹو بوٹم اپنے آپ کو ویسے ہی کلین رکھنا چاہیے اور ہم لوگوں کو اچھا کھانے پینے کی بات کروں تو لیٹسی ہم لوگ تو ریگولر کہتے ہیں لیکن کچھ لوگ سخت چیزوں کو دانتوں سے توڑ دیتے ہیں تو دانت اس سے ٹوٹ جاتے ہیں یا جڑیں کمزور ہو جاتے ہیں ویسے کے لئے ہوتا یہ ہے کہ دانت تو توڑنے تارنے کے لئے تو اللہ نے بنا ہے نہیں ہے یہ تو خوزہ کو چبانے کے لئے بنا ہے اب پشاوری رسائٹ پر ہم جا رہے ہیں تو وہ اکھروڈ بھی دانت سے توڑ رہے ہیں ہر چیز توڑ رہے ہیں لیکن اب ان کو جب سمجھایا گیا تو وہ اکھروڈ بھی ہاتھ سے توڑ رہے ہیں تو دانت سے دانت کے اوپر جو لیٹے ہوتی ہے حالانکہ دانت کے اوپر کے لئے انسانی جسم کی تمام ہڈیوں سے زیادہ سخت اور مضبوط ہے یہ لیا ہے تو لیکن داتوں سے توڑنا نہیں چاہیے اور اب تو یہ ہے کہ ایپل کو بھی داتوں سے بائٹ نہیں کرنا چاہیے اچھا نائف کریں مجھے تو بہت سی چیزیں جو ہے یہ انگریزوں کی حالانکہ وہ ایمان سے خالی ہیں لیکن مجھے ان کی بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں نہیں سر بہت ساری چیزیں ہیں انہوں نے ہمارے اصل میں وہ ہر کتاب کو علم کی بینا پر سٹڈی کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ یہ اس ہندوزم ہے یا یہ کرسچن کے یہ ایسا نہیں وہ علم نالج لینے کے لیے اور ہمیں بھی یقین کرے دیکھا جائے تو اس کو کوئی ہمیں گمراہی کی بات نہیں ہے ہمیں اپنی نالج کے لیے دوسروں کے مذہب کو ریڈ کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے کہ آیا کہ کہاں غلط ہے کہاں صحیح اور انگریزوں نے یہ سارے علم کو ہمارے قرآن کی پوری کہ بیٹھ گئے پانی کا کیا ریزن ہے صبح اور رات کو جلدی سونے کا کہ ہمارا دماغ سن ہو جاتا ہے سو جاتا ہے آرگن چلتے ہیں یہ سارے انہوں نے میں کہتا ہوں مسلمانوں کے اس علم کو انہوں نے بہت تحقیق کے لیے پڑھا ہے اور بہت اچھا پڑھا ہے اس پہ ایک بات میں ضرور بولوں گا کیونکہ یہ دین کا معاملہ آگیا ہے ہمیں تو انگریز کو جو سٹڈی ملی ہے وہ قرآن شریف کی ترجمہ کر کے انگلیش میں انہوں نے پڑھ لیا بڑا اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ آخری کتاب ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے لیکن نہ تبدیلی تھی نہ ہوگی تھوڑی سی میلے اس بک کہنا دعا مناسب سمجھا ہو سکتا ہمیں گناہگار ہو جاتا یا ہم سب گناہگار ہو جاتے کہ تورہ زبور انجیل اس میں موڈیفکیشن ہوئی ہے یہ حقیقت نہیں نہیں ہے اب ہم ان کی کتاب کو پڑھیں گے تو ہم گمرہی کی طرف چلی آئیں گے بننا تو ان کی کتاب میں بتایا گیا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب دستور یہ ہوتا ہے کہ جو وزیراعظم آتا ہے اس کی بات ماننی ہے جب ایک پیغمبر آرہا تو اس کی بات ماننی ہے پچھلے پیغمبر کی شریعت بند اب جو پیغمبر تو ہم ان کی کتابی نہ پڑھیں تو زیادہ مناسب ہیں نہیں نولیج کے لیے نہیں نولیج بھی آپ اپنی میں یہ سمجھتی ہوں ہمیں ایزا کیونکہ ہم جب تک کسی کے برائی کو دیکھتے نہیں ہیں ہم اس گمراہی سے بچ نہیں سکتے ایک سوچ کی دیکھیں نیت ہے نا کبھی کبھی کچھ لوگ وضو کر کے سجدہ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی دھیان کئی اور ہے سوچ کچھ اور ہے دل ہی نہیں ہے تو وہ دنیا دکھاوے کے لیے تو کوئی سجدہ نہیں سجدہ بھی میرا رب اس نیت سے قبول کرتا ہے اور اگر انگریزوں نے بھی ہماری کتاب کو پڑھا انہوں نے یہ نیت کر کے نہیں وہ مسلمان پھر بھی نہیں ہوئے لیکن وہ اس نیت سے نہیں پڑھتے کہ ہم اس کے ملوز اس میں لکھا کے آپ کی سوچ اور نیت بڑی کاؤنٹبل ہوتی ہے لیکن ہم لوگ انہیں آج بات کی دانتوں پر دانتوں کیوں یعنی کہ میں یہ کہوں گی کہ اگر ہمیں سلسے لے کے پاؤں تک اگر ہم دیکھا جائے تو جیسے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں سونے میں تو پورے باڈی کے آرگنیں ہماری زندگی کے لائف اسٹائل سے کنیکٹیوٹی اس کی بڑی سٹرونگ ہے میں اس بات کو میں صحیح کہہ رہی ہوں جیسے ہمیں پتا ہے ہمیں کس ٹیم پہ کھانا ہے اس کھانے کو چبانے کا کیا طریقہ کار ہے اگر ہم نے کچھ ابھی یہ کھایا ہے تو اس کے بعد اس کا تھوڑا گیپ کتنا ضروری ہے یعنی کہ ہر آرگن کو اس تمام جو ہمارا لائف اسٹائل ہے وہ ہماری پورے ٹاپ ٹو باڈی کو لگتا ہے اب آپ ہر وقت دوپ میں رہیں گے تو آپ کے بالوں کا کلر اڑنا شروع ہو جائے گا اسکن آپ کی خراب ہونے لگ جائے گی تو یہ نہیں کہ وہ لائف اسٹائل ہو گیا کہ آپ بڑے مزے سے جو ایک ہی کام کرتے جائے اب آپ جم جا رہے ہیں آپ نے اس کھانے پینے میں صحیح اچھا نکران تو آپ کا جم جانا بھی فضول ہے تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو صرف ایک رو ہیں ہماری جسم سے رو نکل جائے تو ہمارا جسم کسی کام کا نہیں ہے لیکن ہمارا دیکھا جائے تو آنکھیں زیادہ آنکوں کا کمپیوٹر نقصان دیں زیادہ کھانا اور وہ کھانا جو آپ کی مہدے کو خراب کرتا ہے آپ بار 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 کھا رہے ہیں وہ نقصان دے گا دانتوں کے لیے بھی اس کو بھی کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کیلشم ڈیفیشنسی ہے آپ دودھ بھی لیں کیلشم پروائید ہوتا ہے اس کے اندر دہی بھی لیں اور نٹس بھی لیں تو یہ ساری چیزیں ہماری جس جس آرگن کو لگتی ہیں ہم اپنی لائف میں اپنے کھانے پینے میں اس کا استعمال رکھیں پانی زیادہ سے زیادہ پیئے آپ کے باڈی میں جس رضا اللہ پاک نے اپنی کائنات سے سکھایا تین پرسنٹ پانی اور ایک پرسنٹ کھوش کے زمین ہے تو آپ کی باڈی کو بھی سیوٹی فائیف میکسیم پانی کی ضرورت ہے تو پانی زیادہ سے زیادہ پیا کریں اور جاتے جاتے ان سب دونوں سے ایک اچھا چھا میسیج لے لیں وہ اس سب اپنے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہے گے بسم اللہ الرحمن میں تو آپ لوگ ایسے ڈینٹس جا کہوں گا کہ آپ لوگ دن میں دو مرتبہ ایک صبح ناشتے کے بعد اور رات کو کھانے کھانے کے بعد برش کریں اور اللہ تعالیٰ نے صبح اور رات اور چار موسم بنایا تو اللہ تعالیٰ نے خود دی دیکھا کہ ایک دم گرمی دوں گا تو پھر بھی انسان کے لئے تکلیف ہے تو اللہ نے موسم ٹھنڈا بھی بنایا ٹھیک ہے ہر وقت برسات بھی نہیں ہوتی ہے تو اب آپ لوگ جب اللہ نے ایسا نظام بنایا تو آپ ترتیب سے اپنا کھانا کھائیں جت وقت کھانا کھانا ہے آپ ہر وقت کھاتے نہ رہے ہیں صبح کو ناشتہ کر لیا اچھے سے ناشتہ ہوتا ہے کر کے آپ نے برش کر لیا دوپیر کے بعد پھر آپ کا مسواق بھی ہے پھر اس کے بعد اثر میں بھی مسواق ہے مغرب میں بھی مسواق ہے اور اس کے بعد جو ہے رات کو کھانا کھائیں کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز میں مسواق کر کے پھر آپ برش کرے ایک سھو جائیں انشاءاللہ جب آپ ٹوائس اے دے برش کریں گے دن میں دو مرتبہ انشاءاللہ دینٹس کے پاس جائیں بھی تو ایسے دینٹس کے پاس آپ لوگ جائیں کہ کم سے کم اب آپ بھی معصوم اتنے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا پڑتا کہ یہ ڈاکٹر جو ہے کیا کر رہا ہے اچھا مستانی ڈاکٹر بھی اسٹلائزیشن صحیح کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اس کے پاس آرٹو کلیو ہے نہیں ہے اب اتنے ساری باتیں آپ پوچھ بھی نہیں سکتے لیکن اب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے طور پر دیکھ کر کے بھی یہ مستانی ڈاکٹر ہیں دینٹس سارجن ہیں اور ان کے پاس شرائزیشن ہے صحیح پروپر طریقے سے کام کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے آپ آئیں اور آج کل تو دیکھیں بہت فاز زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ہر چیز پتا پڑ جاتی ہے آپ یوٹیوب پہ بھی کھول لیں تو آپ مستانی ڈاکٹر کے پاس جائیں ان کو اپنے چیک اپ کر رہا ہے اور سال میں کم سے کم سال میں ایک دفع نہیں تو مطلب چھ ماہ میں ایک دفع نہیں تو سال میں ایک دفع چیک اپ ضرور کر رہا ہے اور تو زرہ سے بھی تکلیق پیسی دانت میں ہو تو ڈینٹس کو فوراں دکھائیں انشاءاللہ آپ جو ہے وہ آپ کے دانت ساتمند رہیں گے دانت جو ہے ایک آپ کا دروازہ ہے اس دروازے سے ہو کے آپ کی وزا جاتی ہے یعنی اور الگیوٹی دروازہ ہے اس سے ہو کے جاتی ہے اور جب آپ رات کو سوتے ہیں یہ مو جب بند ہوتا ہے تو یہ آپ کی جو غزائیں رہتی ہیں وہ ایسے سڑ جاتی ہیں جیسے گرمی میں آپ کے بن ڈھکن والی دال سڑ جاتی ہے اور وہ ہی یہ بھی بیکٹریاز ڈیولپ دے ہیں تو آپ لوگ رات کو سوتے و بڈیوٹی رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی دانتوں کی صحت بہت اچھی رہے گے انشاءاللہ تینکیو سومیڈ رکساب جی دانش صاحب کیمرہ یہ ہے میسید دیئے میرے ناظرین کو جاتے ہیں جانے سے پہلے ہیں یہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جاہنا اپنی روٹین بنانی ہے کہ سوڑ کھانے کے بعد برش کرنا اور رات کو کھانے کے بعد ضرور کرنا ہے یہ اس لئے کرنا ہے کہ ہمارے دانتوں میں ایک چیز ہے اور دوسری چیز ہے ڈاکٹر مہنگا نہیں ہوتا ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا دانت بلکل ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈینٹس مہنگا لگتا ہے تو اگر آپ ہر چھ مہینے بعد ڈینٹس کو روٹینلی چیک کرواتے رہے ہیں تو میری بات کا یقین کریں کہ آپ کا انیشل لیزن بلکل بھی صرف پیس سے جو اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کس چیز کا خرچہ ہم جراصل جاتے اس وقت ہیں جب ہمارا دانت بلکل ختم ہو چکا ہوتا ہے پھر جب اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو وہ ایکسپینسیو ہوتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہر چھ مہینے میں ایک بار ڈینٹس کو ضرور چیک کروائیں اور جہاں بھی آپ کو لگے کہ ہلکا سا میٹھا کھانے پر درد شروع ہوتا ہے اسی وقت ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کا مسئلہ اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا اور وہ بھی بہت ہی کم پیسوں میں ایک چیز ہے اور دوسری چیز یہ کہ ہماری یہ جو دس سال سے بیس سال کی جو عمر جو ہوتی نا اس میں ہماری باڈی میں گروت ہوتی ہے تو اس میں جو ہے ہمیں زیادہ مسوروں کا انفیکشن ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے زیادہ ڈاکٹر کو زیادہ دکھائیں تاکہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہونے سے پہلے ہی اس کو روک لیا جائیں کیونکہ جب مسئلہ ہوتا ہے تو پھر پیسے لگتے ہیں جب مسئلہ پہلے سی روک لیا جاتا ہے تو صرف پروپر اس کے اندر ہمارا یہ روٹین ہوتا ہے کہ برش اس وقت کرنا ہے موتواش کر لینا ہے اور اس چیز کا یہ ٹویٹمنٹ یہ پریونشن لے لینا ہے بس کوئی ٹویٹمنٹ نہیں ہوئے تو جب کوئی ٹویٹمنٹ ہی نہیں ہے تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہوگا بہت شکریہ مویز بہت شکریہ دانش مویز اچھا جی مویز صاحب آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین ہی ہم لیں گے چوتی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ بیت سبھی کے ساتھ موسیقی موسیقی